ام نمشی وائی درلپ سامگری کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر یہاں کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملے درلپ سامگری کے اصلی گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں 9896153833 پر اپنا نام و اپنی لوکیشن بھیجیں ساتھ ہی نکل سے سافدان رہیں درلپ سامگری کے نام سے بہت سارے چینل اور بہت سارے گروپ کھول دی گئے ہیں جیسے کہ درلپ اپائے اتیادی تو ان سب ورجی گروپوں سے آپ اپنے آپ کو سرکشیت رکھئے اور کےول اصلی درلپ سامگری کے گروپ پہ شامل ہوئی ہے اوم نمشی بھائے آپ سبھی کے منگل کامنا کے ساتھ ایک بار پھر میں اپنی نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں اور یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت خاص ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو آج ایک ایسے منتر پریوک کے بارے میں بتاؤں گا جو بہت ہی کم آپ کو سننے کو یا دیکھنے کو ملیں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کی کیسے آپ اتر کے ذریعے کر سکتے ہیں وشی کرن بلکل صحیح سنا آپ نے اتر یعنی کی پرفیوم یا پھر جو اتر ہوتا ہے اس سے بھی آپ کسی کو وشیبوت کر سکتے ہیں کسی کو اپنی طرف آکرشت کر سکتے ہیں آپ نے کبھی دھیان دیا ہوگا کہ جب کوئی لڑکی یا پھر کوئی لڑکا یا کوئی بھی ویکتی آپ کے پاس سے گزرتا ہے اور اس نے بہت ہی اچھا اتر لگایا ہو تو آپ کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے آپ کا دھیان اپنے آپ اس کی طرف ہو جاتا ہے اور یہی وہ شکتی ہے جو وشیبوت کر دیتی ہے کیونکہ وہ ایک سادھارن اتر ہے اس لیے وہ جو وشیبوت کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے وہ جو وشی کرنے ہوتا ہے وہ چند لمحوں کا ہوتا ہے آپ کو خوشبو آتی ہے اور آپ بس دو منٹ کے لیے وشیبوت ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ اس خوشبو میں گم ہو جاتے ہیں آپ کے مائنڈ میں آپ کے دماغ میں ساری چیزیں دو منٹ کے لیے رک جاتی ہیں اگر آپ نے کہیں ایسا محسوس کیا ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو مبارک ہوئی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور آپ سب سے میں یہ کہنا چاہوں گا اس پریوگ میں اتر ہی کام کرے گا اگر آپ کے پاس اتر نہ ہو تو آپ پرفیم یعنی کہ ڈیو لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو سو پرتیشت کام چاہیے یعنی کہ ہونا ہی چاہیے تو ایسے میں آپ کو اتر کا استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کو سادھارن طور پر کہیں بھی مل جائے گا اتر جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سپری میں نہیں آتا وہ رول آن میں آئے گا یا پھر وہ جو ہے آپ کو خود ہی ہاتھ سے لگانا ہوگا آپ کو گلاب کا اتر لینا ہے اور شکر وار کے دن کیونکہ شکر ایسا گرہ ہے جو ہمیں ہماری ریلیشنشپ اور پیار سنبندھی معاملوں میں ہمیں آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے یا ہماری ریلیشنشپ کا جو گرہ ہوتا ہے وہ شکر گرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو شکر وار کے دن نہانے کے پانی میں اتر ڈالنا ہے اور اپنے اوپر بھی اتر لگانا ہے سفید رنگ کے کپڑے پہننا ہے کیونکہ شکر گرہ کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بھی سفید ہوتا ہے سفید آپ کو چیزیں دان کرنی ہے جیسے کی چاول چینی شکر میدہ آٹا اس طرح کی سفید چیزیں آپ دان کر سکتے ہیں دان کرنے سے آپ کا شکر جو ہے وہ بلشالی ہو جائے گا کہنے کا ارتھاتی یہی ہے کہ آپ کی ریلیشنشپ سٹرونگ ہو جائیں گے آپ کی ریلیشنشپ مجبوط ہو جائیں گے اور یدی آپ کسی کو اپنے وشی بھوت کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جس کے ساتھ یا جس کو بھی آپ پانا چاہتے ہیں وہ آپ کی نکٹ آ جائے تو آپ کو ایک کام کرنا ہے اتر لینا ہے جو کی یا تو اجمل ہو اجمل آپ کو اتر ملے گا یہ مسلم نام ہے اور ایک یہ مولانا اجمل ہے انہوں نے اسے بنایا ہے یا پھر آپ گلاب کا اتر لے سکتے ہیں اور اس اتر کو آپ کو اکیس دنوں کے لیے پہلے اپنے سامنے رکھنا ہے اپنے سامنے رکھ کے پہلے اپنے اوپر بھی لگا سکتے ہیں یا پھر اپنے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں کسی بھی پرکار سے کر سکتے ہیں دو بندے آپ لگا لیجے اتر کی دو بندے ہی کافی ہوتی ہیں اور اتر کو اپنے سامنے رکھ کے کسی بھی ڈائریکشن میں بیٹھ چاہیے اس سمیں جب آس پاس کوئی بھی نہ ہو اور آپ کو اتر کے سامنے یہ منتر پڑھنا ہے منتر کو دھیان سے سن لیجے گا منتر ہے اوم ہون رنگ فٹسواہا ایک بار پھر سے میں بتا رہا ہوں منتر ہے اوم ہون فٹسواہا اس منتر کو آپ کو اتر کی یا آپ کے پاس کوئی ڈیو ہوسادھارن اس کی بوٹل کو سامنے رکھ کر آپ کو جاپ کرنا ہے شکروار کے دن اور ہو سکے تو سفید وستر دھارن کیجئے اکیس بار یہ منتر آپ کو بولنا ہے اور اکیس بار منتر بولنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر کر کے اپنی آنکھیں موند کے اپنے رائٹ ہینڈ میں اس شیشی کو یا اس پرفیوم کو جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو لینا ہے اور تین بار فوق مارنا ہے فوق مارنے کے بعد یہ جو پرفیوم ہے یا جو اتر ہے یہ ابیمنترد ہو جاتا ہے یعنی کی کام کرنا شروع کر دے گا لیکن یہ جو اپائے ہے اس کے ڈیوریشن میں یعنی کی جب یہ آپ کریں تو میٹ ماس مدیرہ انڈ آپ کو کم سے کم تیس دن پہلے ہی چھوڑنا پڑے گا یعنی کی ایک مہینے پہلے سے آپ کو اس کی تیاریاں کرنی ہوں گی تب ہی یہ کارکر ہوگا اور یدی اس کا آپ غلط اپیوگ کریں گے تو یہ کام نہیں کرے گا یہ اس الٹا سر نہیں کرتا ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بلکل بھی گھبرائیں نہیں یہ الٹا سر نہیں کرتا بس یہ کام نہیں کرتا یدی آپ اپنے سوارت کے لئے اس کو آزمائیں گے تو یتھا جت آپ کو یہ اپنے سوارت کے لئے نہیں اپیتو یدی آپ کسی مسیبت میں ہو کرو یا مرو کی استطی ہو تبھی اس کو آزمائیں اور اپنے ایشت کو ہمیشہ یاد رکھیں کیونکہ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ ایشت کھڑا رہتا ہے اور یدی آپ ایشت آپ سے پرسند رہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا انرث نہ کریں کیونکہ اس سے پاپوں کی گھٹری اور پاپوں کا جو خاطہ ہوتا ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے اور آپ کو حساب اسی جنم میں چکتا کرنا ہے چاہے آپ اس کو مانے یا نہ مانے اس لئے یدی کوئی انسان سمسیہ گرست ہے یا آپ کسی کو جانتے ہیں جو سمسیہ گرست ہے تو اس کو یہ اپائے دے سکتے ہیں جس سے دوسروں کا بھی بھلا ہوگا اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ سافدھان بھی ہوتا ہے تو اس میں سمی لگتا ہے اور جو لوگ بولتے ہیں کہ وشی گرن اتنی جلدی ہو جائے گا تو اتنا نہیں ہوتا ایک سادھارن سے سادھارن وشی گرن کو بننے میں بھی کم سے کم 24 گھنٹے کا سمی لگتا ہے کیونکہ 24 گھنٹے کے سمی ماتر میں ہی وہ وائیبریشن اکھٹھا ہوتی ہیں جو کام کرتی ہیں اور جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں وہ لوگ سادھارن یدھی آگ جلا کر بھی کوئی پوجہ پارٹ کرتے ہیں تو انہیں ہون کے پوجہ پارٹ کرنے کے برابر جو فل ہے وہ ملے گا دوسری بات یہ ہے ہمارا جو گروپ ہے اس میں ابھی بھی جگہ بچی ہو ہے تو اس میں آپ چاہیں تو شامل ہو سکتے ہیں بروڈکاس لسٹ میں شامل ہونے کے لئے آپ کو آپ نام اور آپ کس جگہ سے ہیں اپنی ایک فوٹو اور آپ دلوپ سامگری کی ویڈیو کب سے دیکھ رہے ہیں یہ سب آپ پلک کر ایمیل کر سکتے ہیں ایمیل ایڈرس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے اور یہ جو اپائے ہے یہ آپ کرنا ہے اس کا ریزلٹ آپ کریں کیونکہ آپ خاتہ جمع کر رہے ہیں پاپوں کا یہ ہمیشہ یاد رکھ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بینہ کسی تنتر کے سہائتہ کے آپ دوسروں کا من مہلے آپ وشی بھوت کرنے لائک ہو جائیں تو اس کے لئے آپ کو سادھنائیں کرنی پڑتی ہیں اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کسی مہان گرو کے ساندھے میں رہیے جس سے بہے آپ کی سرکشہ کرے کیونکہ مہان گرو آپ کے ساتھ ٹھیک اسی پرکار سے رہتے ہیں جس پرکار سے آپ کے ہاتھ پیر کان ناک آپ کے ساتھ رہتے ہیں چاہے آپ ہزاروں کلومیٹر دور کیوں نہ آپ آپ کے گرو آپ کے سدیو ساتھ رہتے ہیں اس لئے اگر آپ نے کوئی گرو نہیں بنایا آپ جیون میں تو کسی سمردھے گرو کے ساندھے میں جائیے اور ان کے ساندھے میں ہی یہ جو پوجا پاٹ یا کوئی اپائے ہوتا ہے یہ کیجئے کیونکہ وہ آپ کو سنبھال سکتے ہیں وہ آپ کو بچا سکتے ہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ان چکروں میں برباد ہو جاتے ہیں جن کو ادھوری جانکاری ہو کیونکہ یوٹیوب پہ ہر کوئی پوری جانکاری نہیں رکھتا مجھے بھی پوری پوری جانکاری نہیں ہے میں یہ یہ نہ ہو کہ آپ کو کسی کارن بش پچھت آنا پڑے اور انتم اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ دولپ سامگری کی ویڈیوز کو شیئر ضرور کیجئے ان لوگ کے ساتھ جو لوگ واقعی اپنے جیون میں کچھ کرنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جس بھی گروپ میں آپ شامل ہیں اس گروپ میں آپ چینل کی ویڈیوز کو شیئر کر سکتے ہیں اور پھر بھی آپ کوئی جانکاری چاہتے ہیں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں میڈیٹیشن کیسے کریں وائیبریشن کیا ہوتی ہے پانی کو چارج کر کے اپنی ڈیزائر وش کیسے پوری کی جائے اس طرح کی اگر جانکاری آپ چاہتے ہیں تو مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اگر کوئی سادھنا کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سادھنا کے بارے میں بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں یہ ہی کہوں گا گروہ کے ساندھ میں جائیے کیونکہ جس کے جیون میں گروہ نہیں ہوا اس کا جیون کبھی شروع نہیں ہوا اوم نمش شیوائے